دوستو اگر آپ بھیوراٹ کولی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اب اس دن ہوگا بھارت اور پاکستان کا ہائی وولٹیج مہا مقابلہ اس نئی پلینگ 11 کے ساتھ جیتنے اترے گی بھارتی ٹیم جی ہاں دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک بار پھر سے ہائی وولٹیج مقابلے کیولٹی گنتی شروع ہو چکی ہے تو آخر کار اب دوبارہ سے بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ کب اور کہاں پر ہو گئے تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس میچ سے سمبند تانکری لائف سٹیمنگ اور دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 بھی ہم آپ کو اس سب ویڈیو میں دکھانے والے ہیں تو سب کچھ ہم آپ کو جانکاری حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو ایشیا کپ کا پہلا راؤنڈ لگ بھک سماپت ہونے کے قریب ہے اس دوران بھارتی ٹیم میں حالی میں نیپال کے خلاف دس ویڈ سے جیت حاصل کرنے کے ساتھ ہی ایشیا کپ کے اگر اس سپر فور راؤنڈ میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے اور ایشیا کپ کے سپر فور راؤنڈ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھارتی ٹیم پہنچ گئی ہے اور اب سپر فور راؤنڈ میں پانگلہ دیش پاکستان اور بھارت کے ساتھ شریلنگ اور افغانستان میں سے ایک اور ٹیم جڑنے والی ہے ایسے میں یہ سبھی ٹیم ایک دوسرے کے خلاف سپر فور راؤنڈ میں کھیلتی ہوئی دکھائی دینے والی ہیں جس کے چلتے ایک بار پھر سے بھارت اور پاکستان کی چھل پرتیدندی کی ٹیم کے بیچ مہا مقابلہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور آئیے بھارت پاکستان میں ایسے سماندیت بات کرتے ہیں تو دوستو دونوں ٹیم بھارت اور پاکستان کے بیچ ابھی تک ونڈے میں ایک سو تکتیس مقابلے کھیلے گئے ہیں جہاں پر پچپن میٹ میں بھارت کو جیت ملی ہے وہیں تیتر مقابلہ مہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوران پانچ میچ نو ریزلٹ ثابت ہوئے ہیں تو وہیں ایشیہ کپ کے اندر بھارت اور پاکستان کے بیچ ونڈے فارمیٹ میں پندرہ مقابلے کھیلے گئے جہاں پر بھارت نے آٹھ اور پاکستان نے پانچ مقابلوں جیت حاصل کی ہے وہیں تین مقابلے بین تیجا ساویت ہوئے ہیں ایشیہ کپ کے اندر پندرہ بار ٹونمنٹ کا آئیلن ہوا ہے جہاں پر بھارتی تیم نے سو آت بار جیت حاصل کی ہے تو وہیں سری لنکا کے چھائے بار جیت حاصل کی ہے وہ ان دو بار پاکستان نے ٹوڈیمنٹ کو اپنے نام کیا ہے دونوں بھارت اور پاکستان کے بیچ اس بار ہائی وولٹیج میچ کولمبو میں دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن اب اس میچ کو لے کر سنکٹ کروایا ہوا ہے کیونکہ بارش کی قائد میچ بار بار رکھنے کے چلتے کولمبو سے اس میچ کی میجوانی چھین سکتی ہے اور کولمبو کی جگہ پر دمدلہ اور ہمنٹوٹا میں میچ کرانے کی مات چل رہی ہے دوستو پاکستان کی ٹیم کی بات کریں تو پاکستان کی ٹیم کے طرف سے پاری کی شروعات فقر زمان اور امام الحق کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں وہی تیسرے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لئے کپتان بابا راجم آئیں گے اور مدکرم میں ٹیم کو سمالنے کے لئے چوتھے نمبر پر محمد رزوان بلے باجی کرنے کے لئے آئیں گے جو وکٹ کیپر کی بھومکہ نبھاتے ہیں اس کلاب مدکرم میں ابتکار احمد اور اگا سلمان کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے اس کلاب آل راؤنڈر کا روپ میں محمد نواز اور شاداب خان کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے جو بلے باجیک ساتھ اسپن گنباجی سے بھی ٹیم کو مجبوطی دلانے والے ہیں ساتھ متیج گنباج کے طور پر شائن شاہ اپریدی، ہائیس راؤپ اور نسیم شاہ کو کھیلنے کا موقع ملے گا ایسے من گیارہ کھلاریو کے ساتھ پاکستان کے ٹیم بھارت کے خلاف جیت درج کرنے کی کوشش کرے گی تو وہیں بھارتی ٹیم کی پلینگی لیون کی بات کرے تو بھارت کی طرف سے پاری کے شروعات کرنے کا کام کپتان روش شرمہ شومنگل کی جوڑی کر سکتی ہے وہی تیسر نمبر پر بلے باجی کرنے کے لئے ویڈاٹ کولی کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں چوتھے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لئے شرہ سیئر کو شامل کیا ہے اور اس قرابہ مدکرہ میں پانچویں نمبر پر وکٹ کیپر بلے باج کے طور پر تیل راول کو کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے جو مدکرہ میں ایسان کشن کی جگہ پر کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں وہیان راولنگ کے روپ میں ہاردک پانڈا اور روین جڑیجا کو کھیلنے کا موقع ملے گا اور اس دوران ہاردک پانڈا ٹیم کے اپ کپتان رہیں گے اس کے علاوہ پھرکی گنباج کے روپ میں کولی پیالو کو کھیلنے کا موقع ملے گا ساتھ میں تیج گنباج کے روپ میں جسفریت بمبرا محمد شمی محمد سراس کو کھیلنے کا موقع بھی ملنے والا ہے جہاں پر اس مقابلے سے پہلے جسفریت بمبرا بھارتی ٹیم سے جڑنے والے ہیں ایسان ونگ گیارہ کھلاڑک ساتھ بھارت پاکستان کے خلاف میدان پر اترنے والا ہے دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ سب سے بڑا مہا مقابلہ سپر پھور راؤن میں دس ستمبر کو دن رویوار کو کھیلا جانے والا ہے جو فیلحال کے ستی میں کولمبو کے آر پر امداز کرکٹ اسٹڈیو میں کھیلا جائے گا لیکن سوتروں کے مطابق ملی جانکاری کے انصار پتا چلا ہے کہ کولمبو کے بجائے کامولا یا ہمنٹ اٹھا میں بھارت پاکستان کا مہا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ یہ مہا مقابلہ دوپار تین بجے سے پرانم ہوگا تو وہیں ڈھائی بجے چوارس کا سمیہ ہوگا اور اس مہا مقابلے کے لائب کبریج ایک بجے پرانم ہو جائے گی اس مقابلے کے لائب ٹیلی کاشٹ آپ ٹی وی پر سٹار سپورٹس نیٹ ورک پر دیکھ سکتے ہیں وہیں آن لائن سٹریمنگ میں ڈیزنی پریس ہارٹ سٹار اس کا لائب ٹیلی کاشٹ کرے گا اور اس کے لئے سبسکرپشن لینہ نواری نہیں ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار بھارت پاکستان کے میچ میں کون سے ٹیم بھی تحاصل کر پائے گی اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوا